بات ہے ادھے پوری نامکہ میں آرادیا اور کاجل دو بہنیں اپنی نانی کے ساتھ رہا کرتی تھی کچھ سمیں پہلے ہی آرادیا اور کاجل کے مادر پتا کی ایک سڑک حد سے میں مرتی ہو جاتی ہے جس وجہ سے انہیں اپنی نانی کے ساتھ رہنا پڑتا ہے آرادیا بہت زیادہ اچھے سا بھاو کی لڑکی تھی لیکن کبھی بھی اسے اپنی نانی سے پیار نہیں ملا کرتا تھا اور کاجل بہت اچھے سا بھاو کی بھی نہیں تھی پھر بھی نانی اسے بہت زیادہ پیار کیا کرتی تھی صرف اس کے سندرتہ کی وجہ سے آرادیا کاجل کی طرح سندر نہیں تھی اور اس کے سر پر بال بھی نہیں تھے وہیں پوری طرح سے گنجے تھی جس وجہ سے نانی اسے بہت زیادہ چڑھا کرتی تھی اور ہمیشہ اسے خریخوٹی باتیں سنایا کرتی تھی نانی یہ لیچے میں آپ کے لیے آپ کی مند پسند ادھرکوالی چائے بنا کر لے کر آئے ہوں جلدے سے اسے پھلیجئے مجھے سکول جانے کے لیے دیری ہو رہی ہے یہ ہے کیا گنجی ٹپی صبح صبح اپنی منہ شکل مجھے دکھا دیتی ہے میں نے تجھ سے ایک بار نہیں کتنی بار کہا ہے کہ صبح صبح مجھے اپنی یہ شکل مر دکھایا کر لیکن نہیں صبح صبح میرے پاس آ جاتی ہے تیری گنجی ٹاٹ دیکھ کر میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے میری پیاری کاجل بٹیا تم نے ابھی تک اپنے بال نہیں بنایا لاؤ تمہیں سکول جانے کے لیے تیری ہو رہی ہوگی میں تمہارے سندر سے چھوٹی بنا دیتی ہوں نانی یال یہ لیجئے آپ میرے سندر بالوں کے چھوٹی بنا دیجئے نانی نانی مجھے کچھ پیسے چاہیے آپ کو پتا ہے میں اپنے سندر بالوں کے لیے ہیئر پین ہیئر بین اور بہت ساری چیزیں لے کرانا چاہتی ہوں مجھے پیسے دے دیجئے نا ہاں ہاں کیوں نہیں میری پیاری بچی میں تمہیں ابھی پیسے دے دیتی ہوں تم اپنے سندر بال اکلے سندر سندر ہیئر پین ہیئر بین سب کچھ لے کرانا کیونکہ تمہارے بال ہیں ہی اتنی زیادہ سندر اور بہ لگا کر اور بھی زیادہ سندر لگیں گے تو تو میری آنکھوں کے تھندک ہے تھندک اگر میں تجھے پیسے نہیں دوں گی تو کیا اس گنجی پر صورت لڑکی کو تمہیں جسے دکل میرا کھونی کھول اٹھتا ہے بتا نہیں میں کونسی منحوس گھنڈی تھی جب یہ پیدا ہوئی گنجی ٹکلے کیا بیچاری عرادیا اپنی نانے کے موں سے یہ ہے شبد سنگر بہت زیادہ دکھی ہوتی تھی